کسانوں نے اس بار سویبین کی کئی ساری الگ الگ ویرائٹیاں لگائی ہے آج ہم جس ویرائٹی کے بارے بات کر رہے ہیں وہ ویرائٹی ہے آر وی ایس ایم دو ہجار گیارہ پی تیس اس ویرائٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا کسان بھائی کے کھیت پہ ہم آپ آئے ہیں اور آپ کو کھیت سے ہی بتائیں گے کہ یہ کون سی ویرائٹی ہے اس ویرائٹی کی کیا کیا ویسیستہ ہے پلوٹ میں اس کا کیسہ پردرسن ہے اور کسان بھائی اس ویرائٹی کو لگا کر کتنا اتبادن لے پائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے جو نئے ساتھی ہمارے کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لے آگے بھی آپ کو اسی پرکار کی کھیتی باری سے جڑیوی جانکاریاں ملتی رہے گی کسان بھائیوں آپ جو سویبین دیکھ پا رہے ہیں یہ سویبین کی انت کسانوں کی پسندیدہ ویرائٹی آر وی ایس ایم دو ہجار گیارہ پی تیس ہے یہ ویرائٹی ایک لمبی عودی والی ویرائٹی ہے جس کارن جو ہماری فصل آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ قریباً پچاس سے پچپن دن کے آس پاس کی ہو چکی ہے پودے کی گروت بڑوار دیکھ کر آپ خود چوک جائیں گے کی فصل کی ہائٹ کتنی ہو گئی ہے پتوں کا فیلاو دیکھیں گے ایک دم حرابن ہے اس ویرائٹی میں سپید رنگ کے فول نکل رہے ہیں پودے میں فٹاؤ اور برانچے سکاپی زیادہ ہے نیچے سے اوپر تک پودے میں ساکھائی نکل رہی ہے ہر ایک ساکھا پر نئے نئے فول آ رہے ہیں پتوں کے علاوہ اس میں فٹاؤ کاپی اچھا ہے جب جو ویرائٹی ہے اس کی ہائٹ جتنی بڑھ رہی ہے اتنے ہی اس میں فول آ رہے ہیں اس ویرائٹی کی ایک ویسیستہ مجھے یہ لگی کہ اس میں ایک بھی پتہ ابھی تک پیلا نہیں پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فصل ایک دم ہری بھری ہے اس ویرائٹی میں علیوں کا اٹیک بھی اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اس ویرائٹی میں فولوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگا کہ یہ ویرائٹی پیداوار کے سارے ریکارڈ توڑے گی کیونکہ اس ویرائٹی میں جتنے فول ابھی آ رہے ہیں اتنے فول سائد ہی دوسری ویرائٹی میں آئے یعنی کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک ودے پر کتنے فول نجر آ رہے ہیں آر وی ایس ایم دو ہزار گیارہ پیتیس سویبین کی ایک لمبی عودی والی ویرائٹی ہے جو قریباً ایک سو دس دن کے آس پاس پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے جس کارن اس ویرائٹی میں تھوڑی فلورنگ عوستہ لیٹ چل رہی ہے پودے کی گروت وردھی اور فوٹاؤ دیکھ کر بھی آپ کو یہ ویرائٹی کاپی اچھی لگے گی اور آپ بھی اس ویرائٹی کو لگانا چاہیں گے اس ویرائٹی میں سپید رنگ کے فول آ رہے ہیں کسان بھائی کے کھید پہ آئے ہیں ہم کسان بھائی کے دوارہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ ویرائٹی پچاس پچپن دن کے آس پاس کی ہو چکی ہے انہوں نے بھی اس ویرائٹی کو پہلی بار گیا ہے دیکھنے میں یہ ویرائٹی کاپی اچھی ہے ابھی اس ویرائٹی میں کسی بھی پرکار کی بیماری نجر نہیں آئی ہے پودہ ایک دم سوست ہے پھوٹاؤ اور ساکھائیں ادھک نکل رہی ہے برانچے زیادہ ہیں جس کارنے اس ویرائٹی کا جو اتپادن ہے وہ بھی ادھک یا زیادہ نکلنے کا انمان ہے کسان بھائیوں آپ نے کون کون سی ویرائٹی لگائی ہے کمنٹ اوشہ کریں جیسے ہی اس ویرائٹی کا اتپادن نکلتا ہے ہم اسپیسل ویڈیو جرور بنائیں گے تب تک کے لئے آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیاواد موسیقی